موت بیماری کے بعد جیل سے اسپتال کیا گیا تھا شفٹ ویدھان منڈل دل کے نیتا ہوں گے اوما شنکر سنگ بسپا دیاک شمائی وطی نے کیا اعلان میایو ادھکار سب کے لیے سمان ہونے چاہیے تاکہ سم ویدھان صرف کاغذ نہ بند کے رہے چاہے راہل کامدھی نے کہا دلی ویدھان صبح میں وپکش کا ہنگامہ پردوشن اور شراب نیتی جیسے مدو پر چرچہ کی ماہ چھپیس گیارہ حملے پر پی ام موڈی نے کہا آتنگ وادیوں سے لوہا لیتے ہوئے پلیدان دینے والوں کو نمن نمشکار پرائیم ٹی ویم آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکھا مہر اترہ شروعات کرتے ہیں اترہ پردیش بولیٹن کی آج پورے دیش میں سمویدھان دیوس منایا جا رہا ہے اسی کڑی میں لکھیم پور کھری کے کوتوالی نگھاسن میں کوتوال آر ایل پٹیل نے کوتوالی پریسر میں سبھی سٹاف کو سمویدھان دیوس کے دن شپت دلوائی اس موقع پر کوتوالی نگھاسن کے سمست سٹاف نے شپت لیتے ہوئے سمویدھان دیوس منایا بلند شہر میں سسپیا آفیس کے سامنے خاکی کو شنوسار کرنے والا ماملہ سامنے آیا ہے جہاں نشے میں جھومتے پلس کرمی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے ویڈیو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پلس کرمی اس حد تک نشے میں چور ہے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا ہے ایسے میں بڑا سوالی اٹھتا ہے کہ خود نشے میں ڈوبے پلس کرمی آخر جنتا کی رکشہ کیسے کریں گے فروکہ باد کے تھانا کمال گنج چھیتر کے سنگی رامپور میں کھیت میں پانی لگا رہے کسان کی کرنٹ سے موت ہو گئی پڑوسی کھیت مالک نے اپنے کھیت میں انہا جانوروں کی وجہ سے اپنے آلو کے کھیت میں پانی لگانے پہنچا پانی میں آئے کرنٹ سے کسان کی گھٹنا ستھل پر موت ہو گئی وائی سوچنا ملنے پر پریجن موقع پر پہنچ پریجنوں نے روٹ پر شب رکھ کر جام لگا دیا میرے چاچا جی پانی لگانے گہتے سوہے بہاں پہ تار لگا رکھا ہے کہ میں انہوں نے تو بہاں پہ وہ پانی لگانے گہتے وہ ان کے کرنٹ لگ گیا اور وہ اسپائر ہو گئے تو اس کا مجھے یہاں پہ پرساسن آکے اور اس کا دیکھ بال کرے اور دیکھے میں مانگے میرا مجھے صحیح انساب ملنا چاہیے اور مہاری سمسیاں کا سمہ دان کرے سنبھل کے بہجوئی تھانا کے گاؤں کوبری میں جہاں لوگ شادی کی خوشی میں ڈوبے ہوئے تھے وہیں چاروں طرف شادی کی خوشی منا رہے تھے اور دلہ دلہن دونوں پکش کے لوگ شادی کے ریوازوں کو پورا کر رہے تھے تب ہی ڈی جے پر ڈانس کرتے ہوئے دو پکشوں میں خونی سنگھرش ہو گیا جس میں ایک یوبک کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئی اور پاچ براتی گھائل بھی ہو گئے جنہیں علاج کے لیے بھرتی کر آیا گیا ہے آج بہجوئی تھانا چھتر میں اوبری رام گاؤں میں ایک برات میں ڈی جے پہ دانس کو لے کے بیواد ہوا اس میں مار پیٹ ہوئی پھر اس کے تھوڑی تیر بعد دو پچھوں میں پنا مار پیٹ ہوئی جس میں ایک آدمی کی وہیں مرد ہو گئی اس کا پنچائت نامہ بھرک پوش مارٹم کے لیے جا گیا ہے تحریر کے ادھار پنکرما پنجی کرت کیا جا رہا ہے ابھیکٹوں کے تلاس میں پانچ تیویں نکلی ہیں ان کی گرفتاری کے لیے ان کی گرفتاری کو پریاس کیا ہے صدہارت نگر میں بسپا سے نم نیوکت ویدھان صبح پرباری اشوک تیواری کے کاریالے ادھگھاٹن میں بسپا جلد یکشی راج کمار آریا نیفیتہ کٹ کر ادھگھاٹن کیا اور اس موقع پر اشوک تیواری نے کہا کہ ویدھان صبح دوماریا گنج میں اسی کے دشک سے کوئی بھی کاس نہیں ہوا ہے اور دوہزار بائیس کے ویدھان صبح چناؤں میں بسپا کی ہی سرکار بنے گی موسیقی آزمگڑ پہنچے کلے شادف نے بی جے پی پر جم کر نشانہ سا تھا کلے شادف نے جیور ہوای اٹھے پر بی جے پی کے آروپوں پر جواب دیا کہ سماجبادی پارٹی نے کبھی کسی سرکار کے وکاسکارے کو نہیں روکا تھا صحفہ تو یہ سوچتی تھی کہ آگرہ میں انتراثرے ہوای اٹھا بنے جبکہ پروز آباد کے ہیرن گاؤں میں انتراثرے ہوای اٹھا بنانے کی تیاری تھی لیکن انمتی نہیں مل سکی تھی آزمگڑ میں پارٹی جلد یکشو کے گھر ویواہ کارکرم میں پہنچے تھے اخلیج جہاں پہ انہوں نے یہ بیان دیا اتب دیس کی جنتہ اور اتب دیس کی جس سماجبادی سرکار تھی کسی طرح بھی وکاسکی یوجنہوں کو سماجبادیوں نے نہیں روکا ہے ولکہ اگر کسی یوجنہ کو کین سرکار نے بھی کہا اس یوجنہ کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے ہمارے پتکہ ساتھی نے بہت مہتپور سوال کہا ہے میں کچھ کہوں دوسرا دل کچھ اور کہے میں تو اپنے پتکار ساتھی سے کہوں گا کہ آر ٹی آئی کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت جانکاری حاصل کریں اور اس سمیں انہیں پتا لگے گا کہ سماجبادی پارٹی نہ کھول جھے ور میں بلکہ فرج آباد جو چوڑیوں کے لیے پورے دیش اور دنیا میں جانا جاتا ہے وہاں بھی یئرپورٹ بنانا چاہتے تھے کہ جہاں پر ایک جگہ ادیوک کا کام شروع ہو ویسٹن یوپی کے لوگوں کو لاب ملے وہیں آگرہ جیسی انترازتی ہے شہر اس کو یئرپورٹ کی ضرورت تھی جس جگہ چنیت کیا کہتا سباجبادی سرکار میں وہ جگہ جرور فرج آباد میں تھی وہ ایک گاؤں ہیرن گاؤں تھا جس گاؤں کے آسپاس زمین چنیت کر لی تھی اور وہ آگرہ کے بلکل یمنا کے کنارے تھا تو اگر یئرپورٹ بننا تھا اس سمیں اگر اندومتی مل گئی ہوتی تو لکھنو کے ساتھ ساتھ آپ کو خرج آباد میں بھی ائرپورٹ مل جاتا جیور میں اور انترازتی ائرپورٹ ملتا تو ائرپورٹ مل جاتا اور آپ آزمگڑ کے لوگوں آپ کو تو پوچھنا چاہیے پی جے پی کے لوگوں سے یہ ہوائی پٹی نیتا جی نے بنوائی اس ہوائی پٹی کو بڑا کر دیا سماجبادیوں نے اور آج تک چالو نہیں کیا اور چالو اس لئے نہیں کیا کہیں سماجبادی لوگ ہوائی جا پروکھباد کے فتہگڑ میں راجپوت ریجمنٹ سینٹر کے سو سال پورے ہونے کے اپلکش میں کری اپا گراؤن پر راجپوت سینکوں نے اپنے مہمانوں کے سامنے نیرنترتا پاریڈ کا بہتری انتردوشن کیا اس وشیش موقع پر دیش کے پورو تھلسینا دیاکش اور بھارس سرکار میں منتری بی کے سنگھ ورطمان لیفٹ اونینڈ گورنر سی پی مہنتی سہیت بڑی سنکھیا میں پورو سینک اور افسروں نے کارکرم میں بھاگ لیا اور کنٹینیوٹی ڈریل کا بہترین پردرشن کیا بندیلخن میں ستائیس تاریکوں پریانکہ کی پرتیگیا ریلی کے ساتھ کانگرس چناوی رن بھومی کا شنگنات کرنے جا رہی ہے کانگرسیوں نے اس ریلی کی تیاری لگ بھگ پوری کر لی ہے تقریباً ایک لاکھ سادھک لوگوں کی ریلی میں پہنچنے کی سمبھاونا ہے تمام راجنیتک پارٹیوں کے ہوش اڑا دی جانے کی تیاری پوری کر لی گئی ہے اتنے اتپادی چیزیں ہیں بھارت دیش میں اتپادن اتنی زیادہ ہیں کہ اگر انہی سے جو خرچ نکالا جائے دیش چلایا جائے ہم صرف یہ سکوٹی اور سمارٹ فون اور ان کا سب کا کرزہ ماف کی بات صرف نہیں کر رہے ہیں لیکن اگر جو اتپادن ہمارے ہاں انڈیا میں اتنی ہیں بھارت دیش میں کہ ان اتپادنوں کا اگر اپنی جیب میں سرکار نہ رکھے اور وہ جنتہ پر خرچ کرے تو شاید ہمارا بھارت دیش پھر سے سونے کی چڑیا بن جائے گا سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے اتنے اتپادن ایکھنیج لبنے ہر چیزیں ہمارے پر یہاں پر بن سمپتہ ہے سبھی چیزیں ہیں یہاں پر پہلے سے کوئی اس طرح کی ابھی تک گھوشنا نہیں کرتی رہی کہ مکھ منتری کون ہوگا کیونکہ یہاں پر بہت ہی کرمت کارکرتا اور پدادی کاری کانگریس پارٹی میں ہیں اور یہ ہمارے آلہ کمان کی بات ہے کہ وہ کس کو مکھ منتری گھوشت کرے گی باد میں یا پہلے ان کا کہنا تھا کہ باہر کے لوگ یعنی کہ ادھروائی دوسرے جلوں کے لوگ مہووہ جلے کے اندر اپنی بیٹیوں کی سادھی کرنے سے کتراتے ہیں کیونکہ یہاں پر پانی کی سمسیہ ہے لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر ہمارے جلے میں پانی کی سمسیہ تھی تو آپ یہاں کس روپ سے آئے تھے کس مقصد سے آئے تھے ان کو پتا ہے کیونکہ یہ دھرتی جو آلہ اودل کی دھرتی یہاں پہ ایک پارس مڑی پتھر بھی پایا گیا ہر انسان جانتے ہر ویکتی جانتے اور جو ادھاٹا نے جل کی سبدا یہاں پہ کیے تو سائد مجھے نہیں لگتا ہے مجھے نہیں لگتا یہ صرف جنتا کا جنتا کا جو من تھا وہ جیتنے کے لیے آئے تھے کیونکہ ایک ٹائم انہوں نے ایک مددہ رکھا تھا جب وہ ڈیس کے پردھان منتری بنے تھے تین تلاک کا مددہ اٹھایا تھا انہوں نے اور آج جب چناؤ آ گیا ہے قریبی تو انہوں نے تین تلاک کو ختم کریے گا ان کے پاس صرف جنتا کو دینے کے لیے مددے بچی ہے ادھاٹن کرنے کے لیے کیچی اور پھیتا بچا ہوا باقی کوئی ان کے پاس جنتا کو دینے کے لیے جھوٹے بادوں کے علاوہ اور کچھ نہیں بچا ہے رائی بریلی کے لال گنچ کودوالی چھیتر کے سیمر پہاگاؤ کے پاس انیانتر تیز رفتار لکڑی سلدی ٹریکٹر ٹرولی پلٹنے سے ایک مزدور کی موقع پر ہی دردناک موت ہو گئی جس کی سوچنا ملنے پر پہنچی پولس نے شکو کبزے ملے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیز دیا ہے جبکہ اس حادثے میں ٹریکٹر چالک بال بال بچ گیا سون بھدر روبرٹس گنج جلہ مکھیالے پر پر پرانی پنچن بہالی اور کئی انیم مانگو کو لے کر سیوکت کرمچاری سکھشک سنگٹھن نے نارے بازی کرتے ہوئے کلیکٹریٹ پریسر میں مکہ منتری کو سمبودھت گیاپن جلہ دھکاری کو سوپا ہے دوران سیوکت کرمچاری سکھشک سنگٹھن نے مانگے نہیں پوری ہونے پر سڑکوں پر بڑے پیمانے میں آندولند کرنے کی چیتاب نہیں دی ہے پردیس میں سنیوکت سنگھر سنچالن سمیتی سنیوکت سنگٹھن سبھی کرمچاریوں سکھشکوں کا جو سنگٹھن بنایا گیا ہے اس کے بینر تلے پرانی پینسن پرمکھ مانگ کے ساتھ ساتھ سمست کرمچاریوں کی جتنی پرمکھ مانگے ہیں اس کو لے کر کے آج جنپت کلیکٹڈ جلہ کاریالے پر ہم لوگوں نے ماننی مکھمندری جی کو جلہ دکاری مہودے کے مادھیم سے مانگ پتر سوپا ہے اور ہماری مانگے چکی کئی تمام ہم لوگ کے جتنے بھی سنگٹھن ہے سب لوگ سنیوکت روپ سے الگ الگ طریقے سے دھرنا پردرسن گیاپن کے مادھیم سے سانسط بیدھائک کے گیاپن کے مادھیم سے مانگ کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن ابھی تک ہم لوگ کی مانگیں نہیں پوری ہوئی ہیں اگر ہم لوگ کی مانگیں نہیں پوری ہوں گی تو آنے والے سوئے میں پردیس اسطر پہ بریہت اندولن ہوگا پترکار سمجھ کے حتوں میں سدیب روچی رکھنے والا دی جرنلسٹ ویل فیر ایسوسییشن کی جلا دیاکش انجنی کشوہا کو بنایا گیا ہے انجنی کشوہا ہر سمیں پترکاروں کے لیے سنگھر شکرتی رہتی ہیں اور کوئی بھی کار یا کارکرم ہو اس میں بڑھ چڑھ کر بھاگ لیتی ہیں ان کے سماجک کاریوں ایوان پترکاروں کے حت میں سنگھر شکو دیکھتے ہوئے ان کو دی جرنلسٹ ویل فیر ایسوسییشن کا راستری ادھیاکش انجنی کشوہا کو بنایا گیا اترپردیش کی خبروں میں فلحالت تاہیم اب بنے رہیے پرائیم ٹی وی کے ساتھ موسیقی موسیقی موسیقی